ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم آج جو ہے وہ اپنے پچھلے اسباق کی دھرائی کریں گے میں آپ کے سامنے تصویریں رکھ رہی ہوں پیارے بچو آپ ان کو دیکھتے جاؤ اور ان کے نام لکھتے جاؤ یہ کیا آپ کو نظر آرہا ہے یہ ہم نے پہلے پڑھا تھا چلے میں آپ کو بتاتیوں یہ شیل اور یہ کیا ہے شپ آپ کو ویسے خود آنے چاہیے اور یہ کیا ہے آپ نے اپنے پاو میں کیا پہنے ہوئے ہیں ان کو کہتے ہیں شوز شاباش اور یہ کیا آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے ویل ویل سمندر کے اندر ہوتی ہے تو دیکھیں آپ نے یہ چار تصویریں دیکھی شیل خول کو کہتے ہیں شیل 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 ہم نے ڈائیگراف شہی شہی ایش کا شین کی سرسم نکالتا ہے اس کے سر ہم نے پڑھا تھا شپ اور یہ شوز شوز آپ پاؤں میں پہنتے ہیں اور یہ ویل ویل پانی کے اندر ہوتی ہے یہ مملیا جانور سے تعلق رکھتی ہے اب آپ دیکھیں کہ میک دا سی اچ ویرز ہم نے جو ڈائیگراف سکھا تھا آپ اس کے ساتھ سی ایچ لگاتے جائیں تو یہ بن جائے گا سی ایچ لگائیں گے تو بن جائے گا چاپ چاپ کہتے ہیں چھوری سے کٹنے کو جب ہم چھوری سے مختلف سبزیاں یا گوشت کٹتے ہیں تو اس کہتے ہیں چاپ کرنا پھر یہ ہے ان سے پہلے اگر سی ایچ لگائیں گے تو کیا بن جائے گا شاباش یہ بن جائے گا چن اپنی تھوڑی کو ہم کہتے ہیں چن پھر اس کے بعد دیکھیں اگر ہم جو ہے سی ایچ لگاتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے چیک جیسے آپ کی ٹیچر آپ کے پیپر چیک کرتی ہیں تو ٹک مارک لگاتی ہیں اس کو کہتے ہیں چیک پھر ہے موائنا کرنا اس کو کہتے ہیں tell him to throw the ball tell کا مطلب ہوتا ہے کہنا him اس کو لڑکے کے لیے اور throw کہتے ہیں پھینکنے کو اور to ہے اس direction میں تو tell him throw the ball کا مطلب ہے کہ لڑکے کو کہو کہ اس طرف ایک خاص direction کی طرف جو ہے وہ ball پھینکیں تو آپ دیکھیں کہ throw کہتے ہیں پھینکنے کو پھینکنا دوسری طرف تو یہ sentence کا مطلب ہوا my dash is my friend to تو اب اس میں سے کیا آئے گا my father is my friend to my کا مطلب ہوتا ہے میرا father کا مطلب ہوتا ہے والد یا باپ اور is ہے کے لیے ہے friends جو ہے انگلیش میں دوست کو کہتے ہیں اور to کا مطلب ہے بھی یعنی میرا باپ جو ہے یا میرے والد جو ہیں وہ میرے دوست بھی ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ والد کا رتبہ کتنا انچا ہے اپنے والد کی ہمیشہ عزت کریں ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ والد کی رضا مندی میں اللہ تعالی کی رضا مندی ہے اور والد کی ناراض کی میں اللہ تعالی کی ناراض کی ہے اللہ تعالی کی ناراض کی سے بچنا چاہیے پھر ہے اگلا جملہ my baby brother keeps his dash in his mouth اب آپ دیکھیں کہ بیبی بچے کو کہتے ہیں brother بھائی تو بیبی بردر نے موں کے اندر کیا ڈالا ہوا ہے شاباش آپ نے بلکل صحیح پہچانا بیبی بردر نے موں کے اندر اپنا انگوٹھا یا thumb ڈالا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہوا میرا my بچے آپ بیبی کو کہتے ہیں بردر کو بھائی کہتے ہیں keeps رکھنے کو کہتے ہیں his thumb انگوٹھا in اور آپ کو پتا ہے کہ in جو ہے وہ preposition ہے in جو ہے کسی چیز کے اندر ہونے کو کے لیے لگاتے ہیں تو اس نے کیونکہ موں کے اندر انگوٹھا رکھا ہو ہے تو اس لیے in آئے گا can you bring me that white cloth to clean the table cloth جو ہے وہ سفید کپڑے کو کہتے ہیں white cloth اور table clean کرنے کے لیے can you تم کر سکتے ہو تم bring لانا me میرے لیے وہ white سفید cloth کپڑا اور to clean ساف کرنا میز کو ساف کرنے کے لیے تو bring کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے ایک چیز سے ایک جگہ سے دوسری چیز اٹھائی یعنی آپ نے سفید کپڑا سے table ساف کیا اب یہ کچھ اور وہیں جس میں آپ کو wh یا ch sound لگا کے words کو complete کرنے یہ آپ کو کیا نظر آرہا ہے یہ ہے chicken chicken کہتے ہیں مرگے یا مرگی کو تو اس سے پہلے اگر ہم ch لگائیں گے تو یہ بن جائے گا chicken chicken اسی طرح یہ ہے bench تو آپ دیکھیں کہ bench جو ہے اس کے آخر میں ch آئے گا تو ہم پہلے یہاں پہ لکھا ہے ben تو اس کے آگے ch لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا bench پھر یہ ہے پہیا پہیے کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں شاباش پہیے کو کہتے ہیں wheel تو wheel wheel سے پہلے آپ wh لگائیں گے تو یہ بن جائے گا wheel اور یہ کیا آپ کو نظر آرہا ہے یہ پھولوں کا گچھا ہے پھولے کے گچھے کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں bunch of flowers تو bunch bun کے آگے آپ ch لگائیں گے تو یہ بن جائے گا bunch اسی طرح یہ کیا ہے یہ whale ہے whale کے آگے آپ wh لگائیں گے تو یہ whale بن جائے گا ale سے پہلے wh لگائیں گے تو whale بن جائے گا اور یہ کیا ہے city city کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں شاباش whistle تو یہاں پہ ہم زنجیر کو کہتے ہیں chain تو chain سے n سے پہلے آپ ch لگائیں گے اور ch کے لیے ch ہوتی ہے تو یہ بن گیا chain اسی طرح یہ کہ آپ کو نظر آ رہا ہے palik palik کو انگلیش میں کہتے ہیں spinach تو spinach کے آخر میں ch کی sound آتی ہے spinach spinach کہتے ہیں palik کو یہ ویڈیو جو ہے آپ کی خدمت میں پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گئی ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو watch کریں like کریں اور share کریں شکریہ